بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دیور سٹوڈنٹس سٹوڈنٹس سے ریپروڈیوز کرتی ہے سوائے تین سٹیپس جو ہیں وہ ان کے اندر کامان ہوتے ہیں ہر بنجائی تین سٹیپس کو فاللو کرتی ہے باقی تھوڑا بہت ان کے اندر ڈیفرنس ہوتا ہے تین سٹیپس ہمیں ہر بنجائی کے اندر سیمیلر طور پر نظر آئے گے وہ سٹیپس کون کون سی ہیں بچے وہ ہے جی پلازمو گیمی کہ ان کے اندر کیا ہوتی ہے پلازمو گیمی ہوتی ہے دوسرا سٹیپ پھر کیا ہوتا ہے اس کے بعد کیریو گیمی یہ سٹیپس کیا ہے کس طرح سے ہوتی ہیں اس کو میں بیان کرتا ہوں سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں پلازمو گیمی کی فیوزن آف سائٹو پلاز پلازمو کا مطلب ہوتا ہے سائٹو پلاز اور گیمی کا مطلب ہوتا ہے فیوزن تو فیوزن آف سائٹو پلاز is known as پلازمو گیمی ادھر میں نے ڈیاغرام براہ کیا ہے یہ ہمارے پاس دو فنگس ہیں ایک پوزیٹیو ٹائپ ایک نیگٹیو ان میں میل اور فیمیل نہیں ہوتا ان میں جو ایک ٹائپ ہوتی ہے اسے ہم مزیٹیو کہہ دیتے ہیں دوسری ٹائپ کو کہہ دیتے ہیں نیگٹیو کہہ دیتے ہیں یہ اُن کی ہائی فیز ہے یہ ہائی فیز ہے آپس میں ایک دوسرے کے ساعت کیا کرتی ہیں بائنڈ کرتی ہیں ملتی ہیں اور اپنا سائٹو پلازم کیا کر لیتی ہیں فیوز کر لیتی ہیں تو اس سٹیپ کو ہم کیا کہتے ہیں پلازمو گیمی کہتے ہیں پہلا سٹیپ ان کی سیکشوری پڑکشن کے اندر فنجائے کے کیا ہوتا ہے پلازمو گیمی اس کے بعد دوسرا سٹیپ کیا ہوتا ہے جب پلازمو گیمی ہو جاتی ہے تو پھر سٹارٹ جاتا ہے کیا کریو گیمی کریو کا مطلب ہے نکلیس گیمی کا مطلب ہے فیوزن تو فیوزن آف نکلیس is known as کریو گیمی تو دیکھیں لی یہ جو بلو کلر والی فنجائے تھی اس کے اندر بلو نکلیس ہے اور جو ریڈ کلر والی تھی اس میں ریڈ نکلیس ہے یہ بھی ہم لائیڈ ہے اور یہ بھی ہم لائیڈ ہے یہ دونوں آپس میں ہوں گے اسے ہم کیا کہیں گے کہلئو گیمی کہیں گے سام ٹائم کیلئو گیمی جو ہے فنجائے کے اندر بہت جلدی ہو جاتی ہے اور سام ٹائم کیلئو گیمی لیڈ ہوتی ہے یعنی کہ پلازمو گیمی ہونے کے بعد یہ پلازمو گیمی ہو گئی ٹھیک ہےری اور اس ہائی فیل کے اندر دو طرح کے نکلیس آجاتے ہیں اور یہ کیوز نہیں ہوتے بلکہ انڈیپینڈنٹی ڈیوائیڈ ہوتے رہتے ہیں انڈیپینڈنٹی ڈیوائیڈ ہوتے رہتے ہیں اور ہمیں اس ہائی فی کے اندر دو طرح کی نکلیایی نظر آ رہے ہوتے ہیں اس ہائی فی کو بھی نام کیا نام دے دیتے ہیں ڈائیکریوٹیکل ہائی فی ایسی ہائی فی جس میں دو طرح کے نکلیای موجود ہیں تو سمجھے ہی بات کی کہ سنٹائیم کیریو گیمی لیٹ ہوتی ہے جس کی وجہ سے ہائی فی کیا بن جاتی ہے ڈائیکریوٹیک بن جاتی ہے گلو کرتی رہتی ہے اس کی کیریو گیمی پھر کافی دیر بات جب ٹائم ہے تر اتاب ہو انفیوز کرتے ہیں اور کیریو گیمی کمپلیٹ ہو جاتی ہے کیریو گیمی ہونے کے بعد جب زائی گھوٹ بنتا ہے تو زائی گھوٹ سے پھر اس کے بعد ثانڈ سٹیپ آ جاتا ہے نیوسس کا تو زائی گھوٹ سے یہ قدقتے زائیوڑ بن گیا اس سے پھر زائیوڑ divide کرتا ہے اور یہ سپور انجیوم اور سپور انجیوم four بنتا ہے یہ سیک بنتا ہے جس میں سپورز پیدا ہوتے ہیں اور یہ سپورز بنتے ہیں سپورز بنتے ہیں بائے می آسس تو ثالث سٹیپ کے می آسس ہوتی ہے اور می آسس سے سپورز بنتے ہیں ٹھیک ہے تو سپورز ہے ایک اندر دیفرٹ طرح سے بنتے ہیں جو sexually Edinburgh اس طرح سے جو سپورس پر ڈیوز ہوتے ہیں انہیں ہم سیکشل سپورس کہتے ہیں فنجائی کے اندر وہ تقریباً تین طرح کے ہیں اکارڈنگ تو یور سنیبز زائیل سپور ایسکو سپورس اینڈ بسیڈیو سپورس ٹھیک ہے ٹھیک یہ تین طرح کے سپورس ہمیں میہوسف سے بنتے ہیں اور یہ سپورس سپیشل سیکس میں پر ڈیوز ہوتے ہیں یہ جو سپور انجیم میں پیدا ہوتے ہیں زائیل سپور یہ ایسکس میں پیدا ہوتے ہیں اور یہ بارے جو ہیں بسیڈیو میں یہ بسیڈیو کے اوپر پیدا ہوتے ہیں ٹھیک ہے جی تو یہ تین سٹیپس ہیں سب سے پہلے فیوجن آف سائٹوپلاس پھر فیوجن آف نیویلس پھر میوسف سے سپور بننا سپور جرمینیٹ کر کے دوبارہ نہیں فنجائی بنا دیتے ہیں اور یہ سیکشل ریپرڈکشن ان کے اندر چلتی رہتی ہیں تو یہ تیری سیکشل ریپرڈکشن یہ تیری آج کا ہمارا لیکچر نیکس ویڈیو میں آپ سے ملکاتا ہوگی اللہ حافظ